نمشکار دوستو سواگت ہے آپ کا ڈیلی نیوز انالیسس میں اس ویڈیو سیریز میں ہم آپ کے لئے لے کر آئے ہیں کرنٹ افیرز جو آپ کے UPSC اور سٹیٹ اگزامنیشنز کے لئے بینیفیشل رہیں گے آج ہے 28 سپٹیمبر 2022 اور آج ہم پڑھنے والے ہیں تین نیوز کے بارے میں سب سے پہلے ہم پڑھیں گے تاج محل کے بارے میں یہ ابھی چرچہ میں کیوں ہے اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے انڈیل کلچر کا پارٹ ہے جیس کے فرسٹ اور تھرڈ پیپر دونوں کے لئے امپورٹنٹ ہے اور ان سے سمبندیت ہے انوارمنٹل ایشو ہے جس کے بارے میں ہم بات کریں گے اور یہ ہمارے پریلیمز اگزام کے لئے بھی امپورٹنٹ ہے دوسرا ہم پڑھیں گے رام سیتو کے بارے میں یہ ہمارے جیس کے فرسٹ پیپر اور سیکنڈ پیپر سے سمبندیت ہے انڈیل کلچر کا بھی پارٹ ہے اور ایک ڈبلبلیمنٹل ٹاپک ہے یہ ہمارے پریلیمز کے لئے بھی امپورٹنٹ ہے دوسرا ہم پڑھیں گے کہ ریور کے بارے میں جس کا نام ہے تھمیرہ پارانی ریور جیس کے فرسٹ پیپر سے سمبندیت ہے جیوگرہفی کا ٹاپک ہے پریلیمز اگزام کے لئے امپورٹنٹ ہے ویڈیو میں آگے بڑھنی سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن جرور دبائیے تاکہ آپ کو نوٹیفیکیشن مل سکے اور آپ اپنے کرنٹ افیر کا سیکشن کمپلیٹ کر سکے بات کرتے ہیں اپنی پہلی نیوز کے بارے میں تو دیکھیں انڈیان ایکسپریس کے اندر ابھی تاج محل سے ریلیٹڈ جو وہاں پر پولیوشن فیل رہا ہے اور جو انسیکٹس ہیں ان کی وجہ سے جو تاج محل کو خطرہ ہے اس کے بارے میں سپریم کورٹ نے کچھ کہا ہے تو اس کے لیے ایک آرٹیکل چھپا ہے سپریم کورٹ نے کیا کہا ہے جو وہاں آگرہ ڈیولپمنٹ آثورٹی ہے انہوں نے ان سے کہا ہے جو تاج محل کے پانسو میٹر کی ریڈیس کے اندر کوئی بھی کومرشل ایکٹیویٹی اگر چل رہی ہے تو اس کو ترند پرباہو سے بند کروائیے کیونکہ اس کا بہت نیگٹیو ایفیکٹ تاج محل پر جا رہا ہے اور تاج محل جو کی ایک یونیسکو ورلڈ ہیریٹیج سائٹ ہے اب دیکھئے جو ہمارا اپیکس کورٹ ہے سپریم کورٹ وہ کئی بار ایسا کہہ چکا ہے کہ جو تاج محل کے رکھ رکھاؤ ہے اس پر دھیان دیجئے جو آگرہ ڈیولپمنٹ آثورٹی ہے وہ اچھے طریقے سے کام نہیں کر رہی ہے اور اس کا رکھ رکھاؤ اچھے سے نہیں رکھا جا رہا ہے یہ ابھی ایسا نہیں ہے کہ سپریم کورٹ نے ابھی یہ ڈیریکشن دی ہے کافی لمبے سمیے سے سپریم کورٹ اس کے ریگارڈنگ ڈیریکشن دیتا آ رہا ہے کیونکہ جو تاج محل کا پتھر ہے وہ اس کا بتایا جا رہا ہے کہ دھیرے دھیرے وہ تھوڑا یلویش ہوتا جا رہا ہے پولویشن کی وجہ سے دوہجار اٹھارہ میں بھی سپریم کورٹ نے سپریم کورٹ نے سپریم کورٹ اور یوپی کورٹ کو یہ کہا تھا کہ آپ اس مونیومنٹ کے طرف اتنی اپیتھی یا ہین بھاؤنا سے مت دیکھئے کہ اس کو ایک ہوپلیس کوز بنا دیا جائے اور اس موگل ایرہ سٹرکچر کا دھیان ہی نہ رکھا جائے اس کو پریزرو ہی نہ کیا جائے اب اس کے چاروں طرف ایک تاج ٹرپیزیم جون ہے اب یہ تاج ٹرپیزیم جون کیا ہے دیکھیں انیس سو ستر میں یہ کافی زیادہ چرچہ میں آیا کہ جو تاج محل کی دیواریں ہیں جو تاج محل کا رنگ ہے وہ پھیکا پڑتا جا رہا ہے وہ یلو پڑتا جا رہا ہے اور کالا کچھ جگہ پر تو اس کا کارن کیا ہے اس کا کارن یہ پایا گیا جو اس کے آس پاس میں انڈسٹری لگی ہوئی تھی اس کے ایمیشن سے ایسا ہو رہا تھا جس کی وجہ سے اس کی جو مارول کی جو کلر ہے اور اس کا جو ایک شائننگ ہے وہ دھیرے دھیرے ختم ہوتی جا رہی ہے تو اس کے لئے کیا کیا گیا سپریم کورٹ نے کہا سینٹرل گورنمنٹ سے کہ اس کے آس پاس کے ایریا میں دس ہزار چار سو سکائر کلومیٹر کا ایک ایریا ساف کیا گیا جسے تاج ٹرپیزیم جون کہا گیا اب یہ جو تاج ٹرپیزیم جون ہے یہ کور کرتا ہے تاج محل کی چاروں طرف دس ہزار چار سو سکائر کلومیٹر کے ایک ایریا کو اب اس ٹوٹل ایریا کے اندر کوئی بھی انڈسٹری نہیں لگا سکتا یا کوئی بھی اس طریقے کا کام نہیں کر سکتا جس سے تاج محل کے جو رنگ ہے یا اس پر کوئی بھی نیگٹیو پر بھاو پڑے اب یہاں پر آپ دیکھیں جو انڈسٹریز ہیں جو ویکلز ہیں جو فونڈریز ہیں جو مطورہ پیٹرولیم ریفائنری ہیں جو اس کے آس پاس لگی ہوئی ہیں اس سے جو ٹوکسک گیسز نکلتی ہیں جیسے کی سلفر ڈائی اوکسائیڈ یہ کافی جیادہ ہارم فول ہے اس پرٹیکولر مونیومنٹ کے لیے اور وہاں پر رہنے والے لوگوں کے لیے جو اس کمیونٹی میں یا اس آس پاس کے ایڈیا میں رہتے ہیں انیس سو چھانمے میں سپریم کورٹ نے ایک لینڈوارک ججمنٹ کی تھی جو کی کیس سا ایم سی مہتا ورسز یونین اوف انڈیا اینڈ او آر ایس اس کیس کے اندر ایک ججمنٹ آیا تھا جس کے اندر انہوں نے کہا تھا سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ کسی بھی قیمت پر یہ جو ٹی ٹی زیڈ زون ہے جو کی تاج ٹرپیزیم جون ہے اسے صاف کیا جانا چاہیے اس کے اندر پولیشن نہیں ہونا چاہیے چاہے اس کے لیے کوچھ بھی آپ کو کرنا پڑے لیکن کسی بھی قیمت پر یہ ایڈیا کلین ہونا چاہیے اب آپ دیکھئے اب یہ پایا گیا کہ اس کے آس پاس جو کوک اور کوئل کنزومنگ انڈرسٹریز ہیں اس کی وجہ سے اس منیومنٹ کو کافی زیادہ نقصان ہو رہا ہے جو لوگ اس تاج ٹرپیزیم جون کے اندر رہ رہے ہیں وہ بھی اس سے کافی زیادہ پربھاویت ہیں اب لگ بگ لگ بگ 292 انڈسٹریز تھی جو اس جون کے اندر کام کر رہی تھی جنہوں نے اب ان سے کہا گیا کہ یا تو آپ اپنی انڈسٹریل پول جو آپ اپنی انڈسٹری میں جو بھی کچھ آپ پروڈکشن کر رہے ہیں کچھ بھی کر رہے ہیں ایک تو اس طرح سے کام کیجئے کہ آپ کے کام سے تاج محل پربھاویت نہ ہو جو گیسیز آپ یوز کر رہے ہیں وہ نیچرل گیس یوز کیجئے ایک انڈسٹریل فیول کے طور پر یا پھر اگر آپ ایسا نہیں کر سکتے تو ری لوکیٹ کر لیجئے اس ایریا کو چھوڑ دیجئے آپ یہاں پر کام نہیں کر سکتے اب لیکن 2010 کے اندر نیشنل انوارمنٹ انجنیرنگ ریسرچ انسٹیٹیوٹ نے ایک ریپورٹ سممیٹ کری جس کے اندر انہوں نے کہا کہ گورنمنٹ نے کتنی ساری سکیم چلائی جس کے ترہو پولیوشن کو تو کم کر لیا گیا اس ٹی ٹی زیڈ زون کے اندر اس ایریا کے اندر لیکن تاج محل کا جو تاج محل ایشیوز فیس کر رہا ہے وہ اور بھی زیادہ بڑھ گئے ہیں گھٹنے کی بجائے پچھلے دس سالوں میں جو کیسیز آتے آئے ہیں 2010 کی یہ ریپورٹ بتاتی ہے کہ 2000 سے 2010 کے بیچ کافی زیادہ گورنمنٹ کے میجرز کے باوجود بھی ایسیز ہیں ان کا اس ایریا کے اندر کافی زیادہ رساؤ بڑھا ہے گھٹا نہیں ہے اتنی زیادہ سکیم چلنے کے باوجود بھی اب یہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے دیکھئے سب سے پہلی بات تو جو آئے تاج محل ہے ایک تو یہ ایشیو فیس کر رہا ہے کہ جو پانی اور ایئر پولیوشن ہے اس کے آس پاس وہ کافی زیادہ وارٹر بھی کافی زیادہ پولیوٹڈ ہو چکا ہے جو یمونہ ریور ہے وہ کافی زیادہ گندی ہو چکی ہے اب ایک کچھ فائدے یہاں جرور ہوئے ہیں کہ دیکھئے بائی پاس نکلا ہے جس طرح سے انفرسٹرکچر ڈیولیمنٹ بڑھ رہا ہے اور وہاں پہ جو پاور سپلائی بڑی ہے بجلی کی جو سپلائی ہے وہ کافی زیادہ بہتر ہوئی ہے جس کی وجہ سے جو جنریٹرز کم چلنے لگے ہیں تو ڈیزل کم پھکنے لگا ہے تو اس کی وجہ سے جو ایک پوزیٹیو ایمپیکٹ جرور آیا ہے لیکن اس کے باوجود جو نائٹروجن اوکسائیڈ کا امیشن ہے اور اس کے پارٹیکلز کا وہ کم نہیں ہوا ہے وہ پچھلے دس سال میں اور بھی زیادہ بڑھ چکا ہے اسی کے ساتھ ساتھ یہ نیشنل ایرمیرمنٹل انجنیرنگ ریسرس انسٹیٹوٹ کی جو ریپورٹ ہے یہ کہتی ہے کہ یمونہ کا جو وارٹر ہے وہ اتنا زیادہ کنٹیمنیٹیڈ ہو چکا ہے انڈسٹریل ڈسچارج کی وجہ سے وجہ سے یہ وارٹر پولیشن کافی زیادہ بڑھ رہا ہے اور یہ صرف کر گیا رہے ہیں یہ اس مونیومنٹ کو ڈیمیج کر رہے ہیں اس کا جو پربھاو ہے وہ ڈیریکٹ اس مونیومنٹ پر پڑھ رہا ہے اب دیکھیں اس کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ جو انسیکٹس ہیں وہ بھی اس مونیومنٹ کو ڈیمیج کر رہے ہیں تو وہ کیسے کر رہے ہیں اب آپ دیکھیں جتنے بھی جو ہامفول ایمیشنز ہیں جو انڈسٹریز سے نکلتے ہیں یا ویکلز کی وجہ سے ہو رہے ہیں ان کی وجہ سے تاج محل کا جو رنگ ہے وہ پھیکا پڑھتا جا رہا ہے اور یہ اس کے اندر ایک بہت بڑا یوگدان یمونہ کے ایک خراب پانی کا بھی ہے جو کنٹیمنٹیڈ ہو چکا ہے خراب ہو چکا ہے اب کیونکہ اس کے اندر کافی زیادہ جو آرسنک ہے اور جو ایسیڈک ایسیڈک نیچر ہے پانی کا وہ بڑھتا جا رہا ہے تو یہ کہیں نہ کہیں اس انوائرمنٹ کو بھی ایسیڈک بنا دے رہا ہے اب جو وہاں کی ایکویٹک لائف ہے جس کی وجہ سے وہ بھی کافی زیادہ ختم ہو چکی ہے اب دیکھئے اگر پانی کے اندر مچھلیاں رہتی ہیں تو وہ کرتی کیا ہیں وہ جو انسیکٹس اس کے اوپر بنتے ہیں یا انسیکٹس کا جو ایک الگی رہتا ہے یہ اسے کھا لیتی ہیں لیکن جو لاروہ بنتا ہے اسے کھا لیتی ہیں لیکن اگر مچھلی ہی نہیں ہوں گی پانی اتنا کنٹیمنیٹڈ ہو چکا ہے کہ وہ مچھلیاں اپنے آپی وہاں ختم ہو چکی ہیں مر چکی ہیں نہ تا وہ ان مچھلوں کو کھا پاتی ہیں نہ ہی وہ لاروہ کھایا جاتا ہے تو اس کی وجہ سے سیریس وارٹر پولیشن وہاں پر فیل رہا ہے جس کی وجہ سے جو ایکویٹک سپیسیز ہے اس ریور کے اندر ان کا بھی کوئی سائن ہی نہیں ہے وہ ایسا لگتا ہے جسے ویلوپتی ہو گئے ہوں اب یہ جو انسیکٹ بریڈ ہیں یہ تاج محل میں شام کے سمیہ کھڑا ہونا بھی بھاری کر دیتی ہیں کیونکہ اتنے زیادہ مچھل وہاں پر ہو جاتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے جسے آپ نے کبھی دیکھا ہوگا مدومکی کا چھتا جب چپڑ جاتا ہے یا بہت زیادہ مدومکی آ جاتی ہیں تو ایسا لگتا ہے جب مچھل وہاں آتے ہیں کہ یہ کوئی چھتا ہے جب مچھل یا مکھی کسی بھی چیز پر بیٹھتے ہیں تو وہ ایک نشان چھوڑ جاتے ہیں جس کو صاف کرنا کافی زیادہ مشکل ہو جاتا ہے اور اگر آپ اس کو صاف کریں گے تو آپ کوئی کیمیکل یوز کریں گے اس کیمیکل کے یوز سے وہ جو پتھر ہے یا اس کی جو چمک ہے اس کو وہ ختم ہو سکتی ہے اب بات کرتے ہیں اپنی دوسری میوز کے بارے میں تو دیکھیں اکشے کمار ایک مووی بنا رہے ہیں جس کا نام ہے رام سیتو اب رام سیتو نام سنتے ہی میتھلوجی یاد آ جاتی ہے رامین یاد آ جاتی ہے رام اور سیتا کے بارے میں سب کچھ چیزے یاد آنے لگتی ہیں اور کونٹروورسی اپنے آپ اس کے ساتھ ساتھ بڑھنے لگتی ہیں اب جو کونٹروورسی بڑھی ہے اس کا کیا کارن ہے دیکھیں یہ جو سبجیکٹ ہے رام سیتو جس کے اوپر اکشے کمار اپنی ایک نئی مووی بنانے والے ہیں یہ دوبارہ چرچہ میں کیوں آیا ہے کیونکہ اب ہم یہاں پر ایک بریج بنا رہے ہیں اور یہ جو بریج ہے رام سیتو یہ جو ہے ساؤت ایسٹ آف انڈیا سے شریلنکا کو جوئن کرتا ہے جس کے بارے میں رامائینا میں کہا گیا ہے اب اس میں یہ کہا گیا ہے کہ دیکھیں جو رام سیتو ہے بیسیکلی ہم یہاں کیا کر رہے ہیں کہ ہم یہاں پر ایک بریج بنا رہے ہیں جس کے اندر ہم اپنے بھارت کو شریلنکا سے جوڑیں گے اور اس کے اندر جو شپ کی ہماری مومنٹ ہے اس کے لیے ایک کوریڈور بنا رہے ہیں اب اس کے اندر رام سیتو کے بارے میں کہا گیا ہے کہ سب سے پہلے رام سیتو کے بارے میں جان لیتے ہیں کہ بیسیکلی اس کی ہسٹری کیا ہے دیکھیں رام سیتو جسے ایڈم بریج کے نام سے بھی جانا جاتا ہے یہ ایک 48 کلومیٹر کی چین ہے جس کے اندر لائم سٹون شوالز مطلب جو چھوٹی چھوٹی سی یہ پہاڑیاں ہیں بہت چھوٹے چھوٹے سے یہ شوالز ہیں یا ایک جگہ سے اب انہیں ایسے مان لیجئے کہ چھوٹے چھوٹے سے ٹاپو ہیں یہ بھارت کے رامیشورم سے جو انڈیا کا ساؤتیسٹ کوسٹ ہے وہاں سے شریلنکا کے مننار آئیلینڈ تک جڑتے ہیں جو کی شریلنکا کا نورت ویسٹ کوسٹ ہے جو یہ ہے اور یہ ہے ہمارا بھارت اب دیکھئے یہ جو سٹرکچر ہے یہ جو بنایا گیا ہے یہ ہندو اور مسلم مایتھولوجی دونوں کے لیے کافی زیادہ ایمپورٹنٹ ہے ہندو کی مایتھولوجی کے بارے میں آپ بلکل جانتے ہوں گے رامین کے بارے میں لگ بگ سبھی لوگ جانتے ہوں گے کہ ایسا مانا جاتا ہے کہ بھگوان شریرام نے اپنی آرمی کو کروز کروانے کے لیے کیونکہ ان کی راون سے لڑائی تھی انہیں سیتا کو بچا کے لانا تھا تو انہوں نے یہ بریج بنایا بھارت سے شریلنکا جانے کے لیے لیکن اسلامی لیجن میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ بریج ایڈم نے بنایا تھا کیونکہ انہیں شریلنکا کی ایڈم پیک تک پہنچنا تھا اور وہاں جا کر وہ ایک ہزار سال تک ایک پیر پر کھڑے رہے پرائیس چیت کرنے کے لیے لیکن اسی بیچ جو سائنٹسٹ ہیں ان کا کہنا ہے کہ یہ جو رام سیتو ہے یہ ایک نیچرل سٹرکچر ہے اس کی جو فورمیشن ہے وہ ٹیکٹونک مومنٹ سے بنی گئی ہے اور یہ ٹریپڈ ہے مٹی سے جو کورل لیوز جو کورلز ہیں اس کے ساتھ جو مٹی اکٹھا ہو رکھی ہے اس کی وجہ سے چھوٹے چھوٹے سے ٹاپوپ بنے ہوئے ہیں اب انہوں نے کہایا کہ پرٹیکل کوئی ایسا ایویڈنس نہیں ہے جو یہ کہ سکے کہ یہ ایک مینمیڈ بریج ہے لیکن پچھلے کچھ سمیے سے ایسے ایویڈنس بھی لائے گئے ہیں جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو بریج ہے یہ مینمیڈ بریج ہے اب رام سیتو کا جو ایشو ہے یہ کافی جیدہ کونٹروورسی کے اندر آ گیا جیسے ہی سیتو سندرم سیتو سمدرم پروجیکٹ کو لونج کیا گیا اب اس پروجیکٹ کے اندر کیا ہے اس پروجیکٹ کے اندر اس سیتو کے چاروں طرف جو مٹی جمی ہوئی ہے اس کو صاف کرنے کا یہ پروجیکٹ ہے اس کو صاف اس لئے کیا جا رہا ہے کہ دیکھیں آپ جو شپ یہاں سے جا رہے ہیں وہ شپ یہاں سے جائیں گے شریلنکہ سے ایسے گھوم کے ادھر آئیں گے بے اوف بنگال میں ہمارے ویسٹن کوسٹ پر چلے جائیں ویسٹن کوسٹ سے تو لیکن اب اس سے کہا جا رہا ہے کہ جو ہندو سینٹیمنٹس ہیں اس کو خطرہ ہو رہا ہے مطلب وہ آہت ہے اس چیز سے کہ آپ اس کو بریج کو چھیڑ رہے ہیں تو دوبارہ کانٹروورسی کریٹ ہو گئی ہے اب یہ جو سیتو سمدرم پروجیکٹ ہے یہ بیسیکلی ہے کیا یہ ہے ہمارا ایک شپنگ کینال پروجیکٹ جس کے اندر ہم اپنے ایک شپنگ روٹ بنا رہے ہیں بھارات اور شریلنکا کے بیچ جو ایک 83 کلومیٹر کا لونگ ڈیپ وارٹر چینل ہوگا اس سے کیا ہوگا اس سے ہمارا جو ٹریول ٹائم ہے وہ کم ہوگا شریلنکا کے تک جانے کے لیے دوسرا جو ہمارا ایسٹرن اور ویسٹرن کوسٹ ہے انڈیا کا اس کے اندر جو شپس شریلنکا کو گھوم کر آتے ہیں وہ گھوم کر نہیں آئیں گے تو بے وف بنگال آرابین سی کے اندر ٹریولنگ جو ہے وہ تھوڑی آسان ہو جائے گی ٹائم کافی جاتا بچ جائے گا اب دوسرا سری لنکا سے جب ہم بے وف بنگال کے لیے ٹریول کرتے ہیں تو ایک تو وہ سمیں بچے گا اب اسی کے ساتھ ایسا نہیں ہے کہ پہلی بار ایسا یہ لونج کیا گیا ہے کہ ہم اس کو صاف کر کے اپنی بریجاب لے کے جائیں گے اور اٹھارہ سو ساٹھ سے ایسے پریاس کیے جا رہے ہیں پرپوز کیے جا رہے ہیں پرپوزرز یہ کہا جا رہا ہے کہ ایسے پروجیکٹ بنائے جائیں کہ اس کو صاف کیا جائے تاکہ جو شپ ہے اور جو ٹائم ہے اس کو بچایا جا سکے اور کیونکہ اس سے تھوڑا خرچہ بھی بچے گا اب یہ جو کرنٹ پروجیکٹ ہے یہ دوہجار چار میں لونج کیا گیا تھا ساڑھے تین ہزار کروڑ کے بجٹ کے ساتھ لیکن اس پروجیکٹ کو چیلنج کر دیا گیا کوٹ کے اندر اور تب ہی سے یہ جو کونٹروورسی ہے یہ بس بڑھتی ہی جا رہی ہے اب اس کے اندر ہمارے آرکیولوجیکل سروی آف انڈیا کا کیا کہنا ہے وہ کہتے ہیں کہ رام سیتو کی اگزسٹنس کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے وہ بالکل ریجیکٹ کر دیتے ہیں کہ ایسا کچھ ہے ہی نہیں ان کا کہنا ہے کہ ماتر والمی کی رامائن میں یا پھر تلسی داس کی رام تریتر مانس کے اندر یا کسی ادر میتھالوجیکل ٹیکسٹ کے اندر یہ کہہ دینے سے کہ یہ رام سیتو ہے یہ شری رام جی نے بنوایا تھا یہ مان لینا اپنے آپ میں ہی ایک بہت بےوکوفی ہوگی اور آرکیولوجیکل سروی آف انڈیا اس کو نہیں مانتا کیونکہ اس کا کوئی تتھیا نہیں ہے اور اینشنٹ انڈیا لٹریچر کے اندر بھی اس کا کوئی ایمپورٹنٹ یا کوئی اس طرح کے ہمیں کوئی ڈوکیومنٹ نہیں ملا ہے جس کے اندر کوئی اس کی ایمپورٹنس ہمیں اس طرح کے سے بتا سکے کہ یہ سی روٹ تھا اور کسی ہسٹوریکل ریکوڈ کے اندر ریکوڈ کے اندر اس کو نہیں پایا گیا ہے تو یہ جو ڈیپکٹشن ہے یا جو یہ جو ایونٹس ہیں اس کو رام سیتو مان لینا گلت ہے اب اس کے اندر ایکولوجیگل آرگیومنٹ بھی دیے جا رہے ہیں لوگوں کا کہنا ہے کہ کچھ جیکسپرٹس ہیں ان کا بھی کہنا ہے کہ اگر ہم ان کے جو گراؤنڈز ہیں یہ کورل جہاں پر مٹی جمی ہوئی اگر اس کو ساف کریں گے تو اس سے ہو سکتا ہے کہ یہ سنامی کے لیے ہم بھارت کے کوسٹ کو ون لیبر بنا دے ایسا ہو سکتا ہے کہ یہ جو ہمارے کوسٹ ہیں یہاں پر بھی سنامی آنے لگ جائے جو بہت کم آتی ہے ان ایریاز میں اب اس پروجیکٹ کا جو کرنٹ سٹیٹس ہے وہ بیسکلی کیا ہے تو مارس دوہجار اٹھارہ کے اندر سینٹر نے سپریم کورٹ سے کہا تھا کہ رام سیتو کو اگر اس کے اندر ہم یہ پروجیکٹ چلاتے ہیں تو اس سے رام سیتو کو کوئی بھی فرق یا ایفیکٹ نہیں پڑے گا اور سیتو سمندرم کا جو شپنگ کینال پروجیکٹ ہے اگر اس کو سٹارٹ کیا جاتا ہے تو اس سے رام سیتو ایفیکٹ نہیں ہوگا لیکن ابھی دیکھئے پروجیکٹ میں کیا ہوگا بات کرتے ہیں تیسری نیوز کے بارے میں تو دیکھئے تمیل نادو کے اندر ایک ندی ہے جس کا نام ہے تھامیرہ برانی تو تھامیرہ برانی جو ہے اس ریور کو دوبارہ سے جیویت کرنے کے لیے ایک پروجیکٹ چلایا جا رہا ہے اب یہ جو پروجیکٹ چلایا جا رہا ہے یہ چلایا جا رہا ہے ایتری کے دوبارہ ایتری کیا ہے ایتری ایک بینگلوری بیسٹ نون پروفیٹ اشوکا ٹرسٹ فور ریسرچ ان ایکالوجی اینڈ دی انوائرمنٹ ٹرسٹ ہے تو یہ نون پروفیٹ ٹرسٹ جو ہے یہ کام کر رہا ہے اور یہ جو لانچ کیا گیا ہے یہ جو فیس کی اس ریور کو ہم ریجنریٹ کریں گے یہ کیا گیا تھا ورلڈ ریورس دے سپٹیمبر ٹوئنٹی فائب کو تاکہ ریسٹور کی اجازتہ کی اس ریور کو اس کا جو نام رکھا گیا ہے اس پرٹکلر پروجیکٹ کا تو یہ رکھا گیا ہے تمیرا ایسی ایس اب یہ ایک ڈیٹیلز پروجیکٹ تھوڑے اسے بارے میں جان لیتے ہیں کہاں سے شروع کرتی ہے کہاں ختم کرتی ہے اس کا جو نام ہے اسے تھمیرا پرانی اور تھمیرا بھرانی یہ دونوں نامیں سے جانا جاتا ہے یہ ایک پیرینیل پیرینیل ریور ہے تمیلاڈو کی مطلب یہ تمیلاڈو میں ہی شروع ہوتی ہے اور وہیں ختم ہو جاتی ہے دوسرا یہ پوٹھی گئی ہیلز سے نکلتی ہے ویسٹن گھاٹ جو کی تیرو نیل ویلی ڈسٹرک میں ہے تمیلاڈو کی اب یہ جو ریور ہے یہ فلو کرتی ہے تیرو نیل ویلی سے اور اس کے نیبر ہوت سے جو کی توتھا کودی سے اور اس کے ہوتے ہوئے یہ گلپ او مندار میں جا کر گرتی ہے ایٹ پونا کئیل اسی کے ساتھ یہ اس سٹیٹ کے اندر اوریجنیٹ بھی ہوتی ہے ختم بھی ہوتی ہے اب دیکھیں یہ جو ریور ہے یہ وہاں کی کئی ساری وائل لائف کو جو ہے سپورٹ کرتی ہے جس کے اندر نیلگری مارٹن سلینڈر لوریس لائن تیل مکاو وائٹ سپورٹڈ بش فروگ گیلیکسی فروگ سری لنکر ایٹلس موت اور گریٹ ہارن بل تو یہ سب جو وائل لائف ہیں یہ کہیں کہیں فلورش کرتی ہیں اس ریور کے چاروں طرف تو اس کو ریجنریٹ اس کو دوبارہ سے جیویت کرنے کا پرگرام چلایا جا رہا ہے ابھی جو پروجیکٹ ہے یہ کیا ہے اس پروجیکٹ کے تھرو اس ریور کے جو لینڈسکیپ ہے ان جنرل اس کو وائٹر ریچ بنانے کا کام بیسکلی کیا جا رہا ہے کیونکہ دو ہزار سولہ کے بعد سے اس نے اندر بہت جیادہ جو چینجز ہیں اور ڈروٹ ہے وہ اس نے فیس کی ہے سوکھی بیسکلی یہ ریور رہی ہے یہ جنرلیٹ تو ہوئی ہے لیکن یہ اپنے آخری end تک نہیں پہنچ پائیے کہیں رستے میں بیچ میں ہی ختم ہوگیا جس کی وجہ سے جو وائل لائف ایکو سسٹم ہے کافی جیدہ پربابیت ہے اب یہ سمجھ سے پہلے ہی سوک گئی مونسون اتنا اچھا نہیں رہا تو اس کی وجہ سے جو بیو ڈائیو 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 ہی ہے اب اس کا جو سیٹلمنٹ ہے یا اس کو جو رائز کرنے کا کام شروع کیا جا رہا ہے کیونکہ اس کے آس پاس جو جو اگریکلچرل اس کے بینکس پر بنایا جائے گا اس کے بینکس کو دھیان میں رکھتے ہوئی کہ پہلے پورے بینک کو cover کیا جائے گا اس ریور کے جہاں سے وہ originate کرتی ہے اور جہاں پر وہ ختم ہوتی ہے اب اس ریور کے اندر جو اس کی بائیو بائیو ڈائیو ڈائیو کلچر کو بھی اس سے کافی زیادہ فائدہ ہوگا اب ایسے پانچ سوشل اکولوجیکل observatories ہیں جو سیٹ اپ کی جائیں گی پہلے فیز کو اس فیز جو پروجیکٹ چلے گا اس کو دھیان اس پر رکھنے کے لئے تاکہ یہ ایک طریقے سے اس کی جو بورڈرز ہیں اس کے جو بورڈرز ہیں اس پر ریسٹکٹ کر کے اس کو پروجیکٹ کو کمپلیٹ کیا جا سکے اب یہ جو پروجیکٹ ہے یہ بیسکل کمیونیٹی انگیجمنٹ پروجیکٹ ہے ایسا نہیں ہے کہ اس کو صرف گورنمنٹ ہی کرے گی کمیونیٹی کا انگیجمنٹ بھی اس پروجیکٹ کے اندر کافی جیدہ ضروری ہے کمیونیٹی انگیجمنٹ ایسے کہ جن لوگوں کے خیت اس ریور سے سمبند ان کے آس پاس ہیں چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن جرور دبائیے تاکہ آپ کو نوٹیفیکیشن مل سکے اور آپ اپنے کرنٹی فیر کا سیکشن کمپلیٹ کر سکے دھنیواد